موسیقی 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 ہٹیوان چینگ دو جے ٹوینتی جے الیون جے سکسٹین اور ایس سکس بم ورشک ویمانوں کی طاقت کو آسمان کی اچھائی میں ہی توڑنے والا ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹم کو مل چکا ہے فرمات ڈریکن کے چیڑی مار لڑا کو ویمانوں کا کر دو کام تمام تاکہ لیسی پر قائم رہے ہندوستان کی آن بان اور شان دراصل ہندوستان نے لڑاک میں اپنے فال آدھی ایر ڈیفنس سسٹم ایس 400 کی تیناتی کی پوری تیاری کر لی ہے بھارت اگلے دو سے تین مہینے میں اپنے دوسرے ایس 400 میسائل ایر ڈیفنس سسٹم کو چین کی سیما پر ایکٹیو کر دے گا ایس 400 کی تیناتی سے بھارتیو وائل سے نا چین کے فائٹر جیٹ رانو نیتک بومبر میسائلوں اور ڈرون بیمانوں کی ناکے وال دور سے پہچان کر سکے گی بلکہ انہیں پلک جھپکتے ہی تباہ کر سکے گی جس سے جنپنگ کے جلادوں میں ہر کم پھین جیسے ہی چین تک یہ خبر پہنچی کہ بھارت لڈاک میلے سی پر روسی ایر ڈیفنس سسٹم تینات کرنے جا رہا ہے تب سے لال سینہ کی للکار والے لفظ سن پڑ گئے ہیں چینی فائٹر جیٹ اڑان بھرنے کے ہمت نہیں جھٹا پا رہا ہے کیونکہ چین کے لڑاکو بیمان پچھلے کچھ سمیہ سے لے سی کے پاس دس کلومیٹر کے نو فلائٹ جون کے علاقے میں آ رہے ہیں جون دو ہزار بیس میں گلوان کی گھٹنا کے بعد ہی ہم نے اپنے رڈار سسٹم کو تنات کرنا شروع کر دیا تھا لے سی کے اتر اور پوری لڑاک میں ان کی تناتی کر رکھی ہے سارے رڈار کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا تاکہ ہم لسی پر چین کی حرکتوں پر نظر رکھ سکے اس لیے لسی پر ہر گتویدی پر ہماری نظر ہے ایسے میں اگر چینی لڑاکو بیمان لسی پار کرتا ہے تو اسے مار گرائے جائے گا تو چین بھرم میں ہیں اسے لگتا ہے کہ بھارت آج بھی اندیس سو باسٹ والا بھارت ہے بھارت کی سینک شمتہ آج بھی وہی ہے جو سات دشک پہلے تھی لیکن اب وقت بدل چکا ہے سمائے بدل چکا ہے بھارت اب رکشہ سودوں کا نہ صرف خریدار ہے بلکہ رکشہ اپکرنوں کو بیچنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اسی لیے ڈرائگن کی گیدڑ بھبکی کو جواب دینے کے لیے بھارت میں ایک مضبوط اور سمپربوست سرکار بھی ہے اور سیما پر گولی کا جواب دینے کے لیے اس 400 جیسے گولہ برسانے والے ہتیار مستعد ہیں لڈاک میں چینی داداگیری کے خلاف چٹان کی طرح ڈٹی بھارتیے سینہ کے ڈیپنس سسٹم والے داؤں سے ڈرائگن بوکھ لائیا ہوا ہے چینی سینہ نے اب بھارت کے خلاف ڈباؤ بڑھانے کے لیے تائیوان والی چال چلنی شروع کر دی ہے چین نے کچھ سمیہ سے خطرناک طریقے سے LSE پر اپنے لڑاکو ویمانوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے لیکن ڈرائگن شاید اس بات کو بھول گیا کہ نہ تو یہ 1962 ہے اور نہ ہی بھارت سات دشک پہلے والا بھارت ہے یہ آج کا ہندوستان ہے جو مہتوڑ جواو دیتا ہے دشمنوں کی گردن مرود دیتا ہے لیکن 1962 میں ہم لوگوں کو جو خامیاجہ بھگتنا پڑھا ہے اسے آپ سبھی اچھی طرح پرچیت ہیں اور اس کی بھرپائی میں مانتا ہوں آج تک نہیں ہو پائی ہے لیکن آج بھارت جس تیجی سے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آج میں رکشہ منتری ہونے کے ناکھنے دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں بھارت بھارت جو جنگ کی جاپ کر رہا تھا بھارتی بھو بھاگ کو چین میں ملانے کا ویدھبا ویلاپ کر رہا تھا آج اس 400 کی تھمک ماتر سے ڈیفنسیب موڈ پر جانے کو مجبور ہے کیونکہ چین کو پتا ہے کی اس 400 وہ چکر بھی ہو ہے جسے بھیج پانا اس کے وش کی بات نہیں بھارت کے مسائل اور فائٹر جیت کو بھلے ہی چین گرا دیں لیکن پھر لوٹ کر اپنی سرزمی کا سجدہ چین کا لڑا کو بیمان کر نہیں پائے گا کیونکہ اس 400 کی 300 مسائلیں 400 کلومیٹر تک اس کا پیچھا کرنے میں سکشم ہے دشمنوں کی 36 مسائل کو ایک بار میں مار گرانے کا مادہ رکھتا ہے پانچ منٹ میں چینی چیڑی ماروں کو ہوا میں خاک کر سکتا ہے اس 400 چل دی اس 400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی دوسری خیب بھارت آ رہی ہے جسے بھارت سرکار نے لڈاک میں تینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے روس نے اس 400 کی پہلی خیب بھیجی تھی جسے ہجاروں کنٹینر کی مدد سے دسمبر مہینے میں بھارت پہنچا یا گیا تھا اس S400 سسٹم کو پششم اور اتر سیما پر تینات کیا گیا ہے تاکہ چین اور پاکستان جیسے دشمنوں سے نپٹا جا سکے ان کے ہوای حملوں کو آسمان میں ہی خاک کیا جا سکے آپ کو بتا دیں کہ چین کی اور سے 3488 کلومیٹر لمبی سیما پر فائٹر جیٹ خاص طور سے لڈاک اور عرونا چل پردیش میں کافی بڑھ گئی ہے ہر دن دو یا تین بار چین فائٹر جیٹ بھارتی سیما کی اور آ رہے ہیں یہاں تک کی ایک چین فائٹر جیٹ کو 28 جون کو پوروی لڈاک کے ایک ویبادی دلاخے میں بھارتی سینکو کی چوکیوں کے اوپر سے بھی گجرا تھا اس کے بعد بھارتی ویو سینہ نے بھی اپنے فائٹر جیٹ کو اڑھائے تھے بھارت نے اس پورے ماملے کو چین کے ساتھ بادچیت میں بھی اٹھایا تھا لیکن چین ہے جو مانتا نہیں لڈاک میں پچھلے دو سال سے سینک ٹکڑاؤ چل رہا ہے اور دونوں ہی دیشوں کے پچاس پچاس ہجار سینیگ سیما پر تینات ہے ایسے میں S400 کی طاقت چین کے لیے بڑی آفت بننے والی ہے تو گلوان گھاٹی اور ارون آچل سیما پر مو کی کھانے کے بعد اب ڈرائگن بل بلایا ہوا ہے ل ایسی پر سین اطاقت بڑھا کر وہ ہندوستانی سینہ کو اکسا رہا ہے لیکن اسے شاید یہ نہیں پتا کہ ہند کے شرویر ڈرتے نہیں مہتوڑ جواب دیتے ہیں پچھلے دو سالوں سے لائن آف ایکچول کنٹرول پر ٹینشن جاری ہے لیکن بھارتی سینہ سینہ تانے کھڑی ہے اب چینی ائر فورس ویوادی تلاقے میں گھسنے کی غلطی کر رہے ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو آسمان میں ہی بسم ہو جائے گا رفیل کے بعد بھارتی سینہ اس فور ہنڈرڈ کی تیناتی بھی ایل ای سی پر ہی کرنے جا رہی ہے یعنی جن پنگ کے جلادوں کا جہنم میں دفن ہونا تائے ہے تارگیٹ پر ہوں گے چینی جیٹ ل ایسی پر ڈرائگن کی چال ہوگی خند خند س فور ہنڈرڈ کا تھنڈر چین کرے گا سرنڈر ڈوکلام میں مہکی کھانے کے بعد بھی ڈرائگن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ایل اے سی پر چینی سینا لگاتار اکسانے والی کارروائی کر رہی ہے بار بار چینی فائٹر جیٹس ویوادد علاقوں میں اڑان بھر رہے ہیں وارتہ کی آڑ میں ڈرائگن سیما پر اپنی تیاری مضبوط کر رہا ہے لمبے وقت سبھارتی سینا جن پنگ آرمی کی کرتوتوں پر نظر گڑھائے ہے اور اب اس کی سازش کا موطور جواب دینے کی تیاری کر لی ہے اگر انہوں نے آسمان میں کوئی بھی حرکت کی تو برف میں اس کی قبر بن تیہ ہے کیونکہ بھارتی سینا جلد ہی لی ایسی پر ایس فور ہنڈرڈ کی تیناتی کرنی جا رہی ہے جس کے سامنے چینی فائٹر جٹس پانی بھریں گے اب اگر ویوادت علاقے میں چینی ایر فورس نے کوئی بھی حرکت کی تو اسے جٹس اگلے دو مہینے میں بھارت اس فور ہنڈرڈ کے دوسرے اس قوارڈن کو ل ایسی پر سکری کر دے گا اس مہینے کے آخر تک روس سے اس فور ہنڈرڈ کا دوسرا اس قوارڈ بھارت پہنٹ رہا ہے جس کے بعد انڈیان ایر فورس کی طاقت میں بڑا اضافہ ہوگا پہلے آشنکہ تھی یوکرین وار اور روس پر لگے پرتیبندوں کی بڑا سے اس 400 کی ڈیلیوری لیٹ ہو جائے گی لیکن روس نے اس 400 کی دوسری ریجمن وقت سے پہلے ڈیلیور کر دی اس 400 کی تیناتی کے بعد بھارتی سیما پر پر اندہ بھی پر مارنے کی جررت نہیں کرے گا چینی جیٹس نے اگر کوئی بھی حرکت کی تو اس 400 انہیں نشانہ بنا لے گا چینی فائٹر جیٹ رننیتک بومبر مسائل اور ڈونس ہماری ائر فورس کے ٹارگٹ پر ہوں گے اس 400 دور سے ہی چینی جیٹس اور مسائلوں کو ماکول جواب دے رہی ہے ائر چیف مارشل وی آر چودری نے کہا تھا کہ چین کی ائر فورس کے لڑاکو ویمان جیسے ہی سیما کے قریب آتے ہیں بھارتی وائیوسینا فوراں اپنے لڑاکو ویمانوں سے انہیں جواب دے گی اس سے انہیں کافی رقصان ہوا ہے ہم اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کو چین بورڈر پر تینات کرنے جوا رہے ہیں وی آر چودری نے کہا تھا کہ ہم چینی ویمانوں کی ہر گتیویدی پر باریکی سے نظر رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جون 2020 میں گلون کی جھڑپ کے بعد سے ہی ہم نے پوروی لداخ سیکٹر میں لے سی کے ساتھ اپنے ریڈار پینات کرنا شروع کر دیئے تھے اب ان ریڈار کو نین ترن پرنالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو دھوکے باز ڈویگن ایک طرف بارتہ کا ڈھونگ کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بارڈر پر ہی سازش بھی رچتا ہے ہندوستان اس کی حرکتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اس سے واقف ہے اور اسی لیے بھارتی سینہ کو پوری طاقت کے ساتھ مورچے پر لگایا گیا ہے طببط سے لے کر ارون اچل پردیش تک اگر ڈرائگن نے کہیں بھی ایک انچ آگے بڑھنے کی سے یہ غلطی کی تو پھر یہ چینی چوزے برف میں ہی دفن ہو جائیں گے پچھلے کچھ مہینوں میں چین نے لگداخ اور ارون اچل سیما پر اپنے فائٹر جیٹس کی تیناتی بہت بڑھا دی ستروں کے مطابق ہر دن دو سے تین بار چینی فائٹر جیٹ بھارتی سیما کے پاس اڑان بھر رہے بیتے 28 جون کو پوروی لگداخ کے بیوادت علاقے میں بھارتی سینکوں کی چوکیوں کے اوپر سے ایک چینی جیٹ گزرا تھا جس کے بعد بھارتی بھائیو سینہ نے بھی اپنے فائٹر جیٹ سے ان کا پیچھا کیا جس کے بعد کی سولہوے دور کی بھارت نے بیٹک میں چینی فائٹر جیٹ کی سیما پر حرکتوں کا کڑا اعتراض کیا تھا ڈیپ سانگ اور ڈیم چوک کے مددوں کے سمادھان اور سبھی پوائنٹ سے سینکوں کو ہٹانے پر چرچہ ہوئی لیکن چین کے اڈیل رویہ کی بھارتی سولہوے دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی لڈاک میں پچھلے دو سال سے سینی ٹکراب جاری ہے گلوان جھڑپ کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے کئی دور کی وارتہ کے بعد تھوڑا شانتی بنی لیکن دونوں طرف سیما پر پچاس پچاس ہزار سینک تینات ہیں چین اپنے سینکوں کو پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں سیما کے پاس چین لگاتار کنسٹرکشن کر رہا ہے چینی ائر فورس نے بھی سیما پر اپنی حرکتیں بڑھا دی چینی لڑاکو ویمان دس کلومیٹر کے نو فلائی زون کے علاقے میں آ رہے ہیں جو کی وشواز بہالی کا سیدھا اللنگن ہے نو فلائی زون میں گھس رہے چینی جیٹ بھارت ایس پور ہنڈریٹ سے دے گا مہتوڑ جواب ظاہر ہے لیس پر چین کے ارادے ٹھیک نہیں لڈاک اور ارون چل سیما پر چینی سینا دو بار مہ کی کھا چکی ہے اسی طرف اکسابے والی حرکتیں ڈرائگن کی چال سے بھارت اچھی طرح واقف ہے جن پنگ آرمی سیما کے پاس اپنی طاقت لگا تار بڑھا رہی ہے پشلے دو سالوں میں پی ایل ای 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 سی سے لگے اپنے سبھی ایر بیس کو اتیاد دھنک بنایا ہیں چین نے روس کے خریدے دو ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کو بھی تینات کر دیا بھارت کی حملے کا جواب دینے کے لیے کئی اینٹی ایر کرافٹ سسٹم بھی لگائے ہیں ڈرائگن کی ناپاک شال کو جواب دینے کے لیے بھارتی سینہ بھی تیار ہے بھارت نے رفیل کو پہلے ہی موچے پر تینات کر رکھا ہے اس فور ہنڈرڈ کی اس قوارڈن کی ال ای سی پر تینات کے بعد چین کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا اس سے پہلے بھارت روس سے ملے پہلے اس فور ہنڈرڈ سسٹم کو پشموتر سیمہ پر تینات کر چکا ہے ایئر فور نے اتری سیمہ پر سطح سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر مار کرنے کی اپنی شمطہ بہت بڑھالی ہے موبائل نگرانی چوکیاں بڑھائی گئی جس سے سینہ کی پکڑ بہت مضبوط ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرائگن چڑھا ہوا ہے بھوشی میں بھارت سوڈیشی ہتھیاروں سے لیس ہوگا جس کے بعد بھارتی سینہ کا شور ابھید ہوگا چین کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جررت نہیں کر پائے گی تو لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کی ایلیسی پر اس فور ہنڈریٹ کی تیناتی کی خبر سے چین تل ملایا ہوا ہے ڈرائگن گھبرا گیا ہے جن پین کو سمجھ آگیا کہ اب تک سیم برت نے والا ہندوستان اب کسی بھی ایکشن کے لیے ریڈی ہے حالانکہ بھارت لداخ میں چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے دو سال سے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور کسی بھی وقت چین کی ہماکت کا مہتوڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار بس پانچ منٹ لال سے نا فنش چھت تیس ٹارگٹ ایک سات خلاص تین سو مسائلیں ڈریگن پر کریں گی بم ورشا پوروی لڈاک میں بھارت اور چین کے بیچ بیواد کو دو سال سے ادھک وقت ہو چکا ہے بھارت آج تک لگاتار سیمبر ترہا ہے لیکن ڈریگن ہے کی مانتا نہیں چین ہر بار لیزی پر یود کا ماحول بنا رہا ہے لیکن پانی سر سے اوپر گزرنے لگا جنگ پنگ کی جاہل فوچ خلاپ بھارت بھی یود کی تیاریاں کر رہا ہے لیسی پر چین نے اب ذرا بھی گستا کی دکھائی تو اس کے اوپر مسائلوں کے ایسی اگنی برشہ ہوگی کہ جنگ پنگ کے جمورے سیدھے جہنم پہنچ جائیں گے لڈاکس لے کر آنکھیں دکھا رہے ڈرائگن سے نپٹنے کے لیے بھارت نے سیما پر مسائل ڈیفنس سسٹم ایس فور ہینڈیٹ کی تیناتی کی تیاری کر لی ہے لیکن ہندوستان آج سے نہیں دو سال سے خود کو یہاں لگتار مجبوط کر رہا ہے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے فیلال وندی ماترم میں یہاں رکھیں گے اور بریک کے بعد بہت کچھ ہے آپ کے لیے خاص آپ دیکھ تو رہیے زی ہندوستان